اسلام علیکم اللہ اوٹ ورلڈ کپ ہم سب میٹر ورن نیوز کی ورلڈ کپ 2023 کی اللہ امپورٹنٹ ٹرانس میشن نسیم راجپوت میٹر ورن نیوز کے تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہے ہماری اس ٹرانس میشن کو سپانسر کیا یو فون فور جی اور ان کے ساتھ ڈیل ٹیکنالوجی ایم این پی جبکہ ہمارے کوئی سپانسر دہ ونڈرفل کفیلہ ریسٹورنٹ جیس کیش اور تماشا اوریجنلز ہم سبھی ورلڈ کپ کے میچز انجوائے کر رہے ہیں لیکن کئی مرتبہ کی چیمپئن سب سے زیادہ عالمی ٹائٹل جیتنے والی آسٹریلین ٹیم آج اپنا مسلسل دوسرا میچ ہار گئی اور وہ ٹیم اس وقت پوائنٹ سٹیبل پر نوے نمبر پر ہے دس ٹیموں کے ورلڈ کپ میں دو میچوں کے بعد تو ہم کوئی مقصد کے پریڈکشن نہیں کر سکتے لیکن آسٹریلیا کا آغاز ایسا ہوگا کہ وہ دس ٹیموں کے ٹورنمنٹ میں نوے نمبر پر ہو آسٹریلین ٹیم آسٹریلین ٹیم نہیں لگ رہی آج جنوبی افریقہ کے خلاف انہوں نے پانچ کیچز ڈراب کیے یہ آسٹریلیا کا خاصہ نہیں ہے آسٹریلین ٹیم کا خاصہ نہیں ہے میں ایک سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا پیٹ کمنز ان کے کیپٹن کا کوئی تین چار دن پہلے اس میں وہ بات کہہ رہے تھے کہ وہ جو اگریشن آسٹریلین ٹرکیٹ ٹیم کی ہوتی تھی وہ اس ٹیم میں نہیں ہے یہ ٹیم خاصی تھوڑی تھنڈی ہو گئی ہے وہ سلیجنگ جو ہوا کرتی تھی گراؤنڈ میں اگریشن جاتے ہوئے چیخ پکار کرتے ہوئے تھے یا بیٹر اگر کوئی کھیل رہا ہے تو بولر ذرا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتے تھے یا فلڈر ہی چھیڑتا ہوا چلا جاتا تھا یا پیچھے سے باتیں کر رہے ہوتے تھے ان کا کہنا تھا یہ ٹیم تھنڈی ہو گئی لیکن اتنی تھنڈی ہو گئی کہ پانچ کیج ڈراؤپ کرے گی یہ پروفیشنلزم آسٹریلیا کا نہیں تھا اور آج جنوبی افریقہ کوئنٹن ڈی کاؤک کی ایک اور سینچری اور ایک سو چوتیس رنس کے بڑے مارجن سے شکست دی آج جنوبی افریقہ نے آسٹریلیا کو لکھنا ہو کے مقام پر یہ واقعی میں فارمر چیمپین کے لیے کئی نہ کئی تشویش کی بات ضرور ہے کہ وہ ایک سو چوتیس رنس سے میچ ہا رہی ہے پچھلے میچ جو انہوں نے بھارت کے خلاف کھیلا تھا وہ ایک بڑے مارجن سے ہا رہے تھے گو کہ انہوں نے دو رن پہ تین آؤٹ کر لیے تھے اس کے باوجود انہوں نے وہ میچ گواں دیا تھا تو آسٹریلیا کے لیے تو مشہور ہے کہ جب اس وقت وہ میچ گرپ کر لیتے ہیں تو وہ چھوڑتے نہیں ہیں لیکن آسٹریلین ٹیم نے انڈیا کے خلاف بھی میچ گرپ میں لینے کے بعد کافی حد تک جو دو رن پہ تین آؤٹ کیے تھے چھوڑ دیا اور پھر آج بھی صورتحال یہ دکھائی دی سپنرز تھوڑا سا لکھناؤ کی پچھ پہ امپیکٹ ڈالتے ہوئے دکھائی دیا اور جنوبی افریقہ کے ربادہ نے بھی بڑی زبردست بولنگ کی لیکن بالخصوص ہم نے سپنرز چاہے آسٹریلیا کے زیمپا ہوں یا مہاراج ہوں یا تبریش شمسی ہوں تمام کے تمام نے جو ہے وہ اس پچھ پہ بہت ہی زبردست بولنگ کی تین سو گیارہ رنزہ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سکور کیے تھے لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ آسٹریلیا نے شاید ٹاوس جیتنے کے بعد جو پہلے بیٹنگ دی تھی شاید پچھ کو نہیں سمجھ سکے کیونکہ ماہرین یہی کہہ رہے تھے کہ دوسری باری میں پچھ تھوڑی سلو ہو گئی تھی اور بیٹنگ کے لیے دشوار ہو رہی تھی تو یہ ایک اور بڑی غلطی پہلے میچ میں بھی ہمارے ماہرین نے بھی یہ بات کہی تھی کہ آسٹریلیا نے ٹاوس جیت کر پہلے بیٹنگ کیوں کی لیکن شاید پچھ سمجھنے میں ماہرین کہہ رہے تھے کہ ایک مرتبہ پھر آسٹریلیا کے تینک ٹینکی یہاں پر غلطی ہوئی پاکستان کرکٹ ٹیم احمد آباد میں آج ٹریننگ سیشن کیا زبردست قسم کی ٹریننگ پاکستان کھلاری کرتے ہوئے دکھائی دیئے شاہینوں کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت شاہین بھی دکھائی دے رہے ہیں اور شاہین کے حوالے سے بہت سارے لوگ باتیں کر رہے ہیں اب انیل کملے نے بھی کہا کہ یہ وہ شاہین نہیں لگ رہے ہیں یا شویب ملک نے بات کہی کہ وہ جا کے اپنے ٹرینر کے ساتھ بیٹھیں اپنے فیزیو کے ساتھ بیٹھیں اور یہ دیکھیں کہ وہ تھوڑا سا ویورڈ کیوں ہو رہے ہیں ان کا نیا گین جو ہے وہ جو وکٹو کے اندر آتا تھا وہ کیوں نہیں آ رہے ہیں اسی طرح سے کئی اور لوگ بھی شاہین کے حوالے سے تشویش کا شکار دکھائی دے رہے ہیں اس میں وقار یونز بھی یہ بات کہتے ہوئے دکھائی دیئے سب سے پہلے رمیز راجہ صاحب نے اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ ایسا لگ رہے کہ شاہین کی انگلی میں انجری ہے جس کی وجہ سے شاید وہ گیند اس طرح نہیں کر پا رہے یا اس طریقے سے گیند کو گرپ نہیں کر پا رہے لیکن سب اینڈ میں یہی کہتے ہوئے دکھائی دیئے کہ شاہین بہت امپورٹنٹ ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ شاہین بہت امپورٹنٹ ہے اور شاہین کا رول بالخصوص انڈیا کے ٹاپ آرڈر کے خلاف پرسو احمد آباد میں بہت ہی امپورٹنٹ ہوگا وہ اسپیل ہوگا جو شاید ٹون سیٹ کرے گا اس میچ کی اتنی ایکسپیکٹیشن ہم رکھتے ہیں شاہین شاہ فریدی سے کیونکہ جو ٹاپ آرڈر اس وقت انڈیا کا کھیل رہا ہے وہ کابو آکے نہیں دے رہے ایسے میں شاہین شاہ فریدی ہی ہیں کہ جو اس ٹون کو سیٹ کر سکتے ہیں تو اور بہت سارا سوشل میڈیا پر ٹرینڈ یہ بھی چل رہا ہے کہ فخر زمان کو آنا چاہیے اور امام الحق کو نہیں کھیلنا چاہیے بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کیونکہ ہائی سکورنگ میچز ہو رہے ہیں فخر ایک ہائی سکورنگ میچ میں اگر کھڑے ہوتے ہیں تو امید زیادہ بڑی ہوتے ہیں اور وہ ایک امپیکٹ پلیئر جو اس وقت امپیکٹ ٹرکٹ کھیلی جا رہی ہے ورلڈ کیپ میں وہ ایک امپیکٹ پلیئر دکھائی دیتے ہیں یہ سوشل میڈیا پر ماہرین کی رہا ہے ہمارے ماہرین کیا کہتے ہیں ہم یہ بھی ان سے جالنے کی کوشش کریں گے زکای شرف صاحب آج پہنچ گئے امد آباد میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا شاید ان کی بھی ویڈیو جاری کی جائے گی پاکستان ٹرکٹ بورٹ کے ایکاؤنٹ سے لیکن وہ جاری نہیں کی گئی کچھ میڈیا کے حوالے سے بھی وہ تحفظات ہیں کچھ من پسند لوگوں کو ویزے جاری کیے گئے اس سے پہلے جو ڈائریکٹر میڈیا چند دن کے لیے بنے تھے کوئی لسٹ گئی تھی اس لسٹ کے اندر بہت سارے ایسے صحافیوں کا نام نہیں ہیں ایو ان کے لاہور کی جنرلز بھی اس معاملے میں خاصے ناراض دکھائی دی ہیں کہ ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوا جو لسٹ گئی تھی صحافیوں کے لیے پاکستان ٹرکٹ ٹیم زکای شرف صاحب نے کہا جانے سے پہلے کہ ان کی کاؤنٹر پارٹ سے بات ہوئی ہے جے شاہ سے اور انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ وہ ان کی میٹنگز بھی کئی ساری وہاں پر ایرینج کریں گے اور ایکسپیکٹ کر رہے تھے زکای شرف صاحب کے انڈیا پاکستان کرکٹنگ ٹائی پر بھی اس ٹور کے دوران بات کرنے کا موقع ملے گا انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ جا کے پاکستان کرکٹ ٹیم کا حوصلہ بڑھائیں گے ویسے ہمیں یاد ہے ایشیا کب سے پہلے بھی زکای شرف صاحب ہی گئے تھے حوصلہ بڑھایا تھا ٹیم میٹنگ بھی ہوئی تھی اس کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم بہت بری طرح آ رہی تھی انشاءاللہ اس دفعہ حوصلہ صحیح طریقے سے بڑھائے جائے گا ہم امید کرتے ہیں کہ ذہر کرکٹ بوٹ کے بڑھیں وہ جا رہے ہیں یہاں پر ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہوں گے پاکستان کے فارم اوفیس کلاس کرکٹر زبردست اوپننگ بیٹسمن اپنے دور کے ایک بڑے ڈپارٹمنٹ کو رپریزنٹ کیا لیڈ کیا کئی ٹاپ کلاس کرکٹرز پروڈیوس کرنے والے انوار الحق بھائی ہمارے ساتھ شوک ایسے ہیں ان کے برابر میں تشریف رکھتے ہیں ہمارے کوئی سپانسر ہیں بہترین کرکٹ لور ہیں پیار کرنے والے ہیں کھیل کے ساتھ اور کھیل کی سمجھ بھی بہت رکھتے ہیں دیوانگی کی حد تک کھیل سے پیار ان کا ہے کفیلہ ریسٹورنٹ بہترین فوڈ لا جواب فوڈ آپ خیابان شہباز پہ جائیں ویسے تو ان کو ٹائم ہی نہیں ملتا ہے لیکن اگر آپ کو ٹائم ملے تو آپ کو بھی انتظار کرنا پڑے گا جس طریقے کی چار منزلہ عمارت پر بھی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ زہور بھائی کو رسک فرام کرتے ہیں زہور احمد بھائی بہت بہت شکریہ اور اللہ تعالیٰ آپ کے رسک میں بہت برکت عطا فرمائے آمین اس جاری تشریف رکھتے ہیں جناب ہمارے زبردست قسم کے فارمو فسٹ کلاس کرکٹر ایک بڑے دپارٹمنٹ کے سپورٹس ہیڈ رہے کیپٹن رہے کئی ٹاپ کلاس کرکٹرز کو لیڈ کیا کرکٹ بوٹ کے لیے بھی ذمہ داریاں انجامنی شعیب حبیب بھائی بہت بہت شکریہ شعیب بھائی سننے والوں کو بھی شعیب بھائی کا سلام اس کے ساتھ ساتھ راشد اسرار بھائی تین سو پچاس رن فرس کلاس کرکٹ کے فائنل میں کوئی نہیں کر سکا راشد بھائی کا یہ کارنامہ ہے دو ڈبل سینچری ہیں سکور کی ناک کیا پاکستان کرکٹ ٹیم کے دروازے پہ ان کے بھائی شاید اسرار صاحب پاکستان کے لیے ٹیسک کرکٹ بھی کھیلے راشد اسرار بھائی امریکہ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں تینکیو بری مچ راشد بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ سب کو بہت سلام اور سب سے پہلے تو ہم اسٹارٹ لیں گے بھی آسٹریلین ٹیم کی کار کردگی پر تو بات کریں گے لیکن پلئیر آف دی میچ مین آف دی میچ کوئنٹن ڈی کاؤک کی ایک اور سینچری زبردست کے سیم کی بیٹنگ مسلسل دوسری سینچری ہمیں کوئنٹن ڈی کاؤک کی دکھائی دی شویب بھائی ذرا بتائیے گا جیگ کوئنٹن ڈی کاؤک کیسا کھیل رہے ہیں آپ کی یاد آگئی مجھے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دیکھیں میں نے تو کل 30% چانس دیا تھا کس کو ساؤتھ افریقہ کو جیت نکلا اس دفعہ موقع نے کام نہیں کیا تو جس حساب سے ڈکاؤگ نے بیٹنگ کری ہے آؤٹ کلاس بیٹنگ کری ہے اس نے جس ٹائپ کی پچھ تھی آپ یہ دیکھیں کہ اس نے جو بھی شارٹس مارے ہیں پورے شارٹس مارے ہیں اسی کی اس بیٹنگ کی بدولت سے مطلب اتنے آرام سے میٹ جیتی ساؤتھ افریقہ جتنی بھی تعریف کری جائے کمیچ چیز کی اچھا ایک چیز یہ میچ جیتنے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساؤتھ افریقہ نے ایک سٹیپ رکھ دیا ہے پورٹ میں آنے کے لیے اچھا ایک چیز اور ہے اس میچ سے جو پاکستان کو بہت فائدہ ہوا اس ریزولٹ سے پاکستان انڈیا کو ہرا دے گا آپ یہ کہہ رہے ہیں اس کا مقصد ہے آپ جواب دے دیں کیا فائدہ ہوا مجھے فائدہ تو پتا چلے کیا فائدہ ہوا آپ کی سمجھ میں آیا ہوں میرے سے بات کر کے آپ ادھر چلے گئے آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے مطلب کا جواب دوں اس سے یہ فائدہ ہوا ہے کہ پاکستان اگر آسٹریلیا اور انگلینڈ کا میچ ہوگا وہ بہت امپورٹنڈ ہوگا پاکستان میں ان دو میں سے ایک ہی جیتے گا پاکستان اس میچ سے یہ ایڈوانٹیج ہوگا اگر پاکستان اپنے راؤنڈ میچ میں ان دونوں میں سے ایک کو بھی ہراتی ہے تو پھر بھی اس کا ٹاپ فورٹ میں آنے کا بہت چانس ہوگا بہت دور کی لائیں شویب بھائی یہ بات ہے کہ آدمی اگر بردوار ہو تو وہ دور کی سوچتا ہے اور یہی ہے بڑوں نے کہا ہے نا کہ بڑوں کو سن لیا کرو سن لیا کرو بڑوں سے چیپ لیا کرو راشد بھائی تھوڑا سا بتائیے گا نا یہ آج کوئنٹن ڈیکاوک کی بیٹے ہیں کہ بھئی آسٹریلین ٹیم آسٹریلین ٹیم نہیں لگ رہی ہے پانچ کیچز ڈاپ کی ہے بلکل آج ان کے ساؤت ایف کرنے ون تھیٹی فور رن سے یہ میچ جیتا جو ان کی بہت بڑی ویکٹری ہے خاص طور پر ان کے کپتان ڈیکاوک نے ایک سو نورن بنائے ڈیکاوک کیپٹن نہیں ہے نہیں کیپٹن نہیں ہے ڈیکاوک ایک سو نورن بنائے اور ڈیک سو نورن بنائے ان کے ساتھ کیپٹن اوپن کرنے کے لیے آتے ہیں سیکنڈ چینڈ چینڈ کی ورڈ کپ یہ ہے اور مارکم نے بھی پھر 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 پھٹی فائیو رن بنائے پھوٹی فور بول نے اور ان کے کپتان برموما تھرٹی فائیو رن بنائے انہوں نے جو تین سو گیارہ کا ٹوٹل اور میں یہ بتا دوں آسٹریلیا کا پرابلم جو ہے وہ ان کے سپنر ہے ان کے بعد کوئی ہے ان کو لیفٹ آم بھی نہیں ہے اور شین وان ٹائپ جو لیکس پنر ان کے پہلے تھے اور لیون بھی نہیں ہے اس کی بیٹر سے ان کو کافی پرابلمز ہوئی آج لیکن ایڈم زیمپا آج تھوڑے ایکسپینسیو رہے ایڈم زیمپا ان کے پاس آپشن تو یہی ہے اب ایڈم زیمپا کی صورت میں زیمپا کی وہ کلاس نہیں ہے نا جو اس کی ہے یہ تو آپ مانیں ایشٹین اگر ان کے انفٹ ہو گئے نیتھن لائن کہہ رہے ہیں کہ میں مجھے بھیج دیں میں کھیلنے کو تیار ہوں میں فٹ ہو گیا ہوں لیکن آج ہم میں تھوڑی بیٹر آ جائے گی میکسویل نے آج اچھی بالنگ کی مگر یہ ہے کہ آسٹریلیا کا بڑا خراب سٹارٹ تھا تو ان کے جلدی تین کھلاڑی آؤٹ ہو گئے تھے اور ان کے سکسٹی ایک ٹائم پر تو سکسٹی فور سکس ہو گئے تھے ان کے سارے ان کے جو میٹ پیرز تھے خاص طور پر ربادہ نے جو بالنگ کیا ہے بہت تیز بالنگ کیا ہے اور نگیڈی نے آٹھ اور میں اٹھارہ رن دیا اور ایک آؤٹ کیا اور دونوں شپنر ان کے بہت زبردست رہے اپنا شمسی اور مہراج مہراج نے دس اور میں دو آؤٹ کیا اور تیس رن دیا یہ ہوتی ہے بالنگ یہ کنٹینمنٹ ہوتے ہیں تو شمسی نے بھی 38 رن دیا اور 7.5 آؤٹ کیا تو یہ ہوتی ہے بالنگ جو کنٹین کریں گے آپ اگر پاکستان انڈیا اقلاب ایسی بالنگ کرے گا تو انشاءاللہ میچ جیتیں گے انشاءاللہ ہم تو انشاءاللہ ماشاءاللہ پہ ہی ہیں ہماری ٹیم نے زبردست میچ جیتا ہے ہمیں بہت امیدیں دلائیں ہیں لیکن وہ جو انڈین ٹیم کرکٹ کھیل رہی ہے وہ بھی بہت اس لیے انشاءاللہ ماشاءاللہ زیادہ بولنے کی ضرورت ہے ان کا ٹاپ آرڈر ان کے سپنرز وغیرہ اچھا پرفارم کریں سپنرز جس کے اچھا پرفارم کریں گے تو اس کو ایج ہوگی آج کل کے میچ میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو سپنرز نے اچھی بالنگ کی اور میچ کو گریپ کیا آسٹریلیا انڈیا کا میچ تو اس میں جڑیجا نے کلدی پیادیب نے اچھی بالنگ کی تھی انہوں نے میچ کو گریپ کیا تھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میچ اچھا ہوا ہے یہ جو سپنرز ہیں اس کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں تو سپنرز جو ان کی طرف سے ساؤت افریقہ کی طرف سے انہوں نے تو بہترین بولنگ کی فاس بولنگ نے بھی زبرداز بولنگ کی سپنرز نے بھی اچھی کی صرف اسٹریلیا کی طرف سے جو سپنر بولنگ اس میں ایک زمپائے نہیں کی لیکن وہ کچھ وہ نہیں لگ رہے تھے جیسے کوئی اسٹریلیا کی ٹیم ہوتی اسٹریلیا کی ٹیم اسے دفعہ کوئی ڈری ڈری لگ رہی ہے پتہ نہیں انہوں نے ورلڈ کپ زیادہ جیت لی ہیں کیا چکر ہے کوئی سمجھ نہیں آرہی اس طرح بلکل ہی کوئی الگ ٹیم لگ رہی ہے تھنڈی ٹیم ان کے کیپٹن کہہ رہے ہیں تھنڈی ٹیم لگ رہی ہے پانچ کیج ڈراپ کرنا میں خود بلکل اس وقت ہاں سا اس کے پاگل ہو گئے جب دو کیج لگاتار اس کے چھوٹے ایک آور میں بولر بچارہ کیا کرے گا مجھے بتائیں نا لگاتار اور ہاتھوں میں دو کیج یہ واقعی میں آسٹریلین ٹیم ہی نہیں لگ رہی کالر آ گئی اسلام علیکم اسلام علیکم آپ کو پوری ٹیم کو میری طرف سے بہت بہت سلام جی والیکم سلام کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں نصیم بھائی محمد خالد بات کر رہا ہوں محمد خالد صاحب محمد خالد صاحب جناب نصیم بھائی سب سے پہلے تو یہ آج کے میچ کے حوالے سے آج کے میچ دیکھ کے تو مجھے وہ وقت یاد آگیا جب سرفراز کپٹان تھے اور ان کے ساتھ اسی طرح ہوتا تھا بیچارے کے ساتھ تو اس طرح لگ رہے ہیں اسٹریلیا بھی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہوئی بھی ہے اس وقت آج جی سرفراز کپٹن تھے کیا ذرہ دوبارہ کہی گا جب سرفراز کپٹان تھے ورلڈ کپ کے اندر تو ان کے ساتھ اس طرح ہوتا تھے بیچاروں کے ساتھ کہ کوئی ٹیم ساتھ نہیں دیتی تھی آج وہی وقت یاد آ رہا ہے اسٹریلیا کو دیکھے کہ وہ شاید آپس میں کمبائن نہیں ہے ایک پیچ پہ نہیں ہے آہ سرفراز کے ساتھ آپ کو لگا تھا کہ ٹیم کمبائن نہیں تھی پچھلے ورلڈ کپ کی آپ بات کہہ رہے ہیں ساتھ ہوئی ہے اور جہاں تک سرڑے کا میچ کا دیکھیں تمام ٹیم کو ایک پیچ پہ آنا ہوگا کسی ایک کھلاری پہ ہمیں ڈیپینڈ نہیں کرنا پڑے گا آہ بلکل ٹھیک ہے بلکل ایک پیچ پہ آنا پڑے گا اس وقت آپ کو آپ کی ٹیم جو ہے وہ جیل نہیں لگ رہی ہے کھلے بابر اپنی جگہ کھلے شاہن بھائی اپنی جگہ کھلے ہر کسی نے اپنے اپنے حصہ ڈالنا ہے تھوڑا تھوڑا حصہ ڈالنا ہے میچ جیتنے کے لیے بلکل صحیح ہے نہیں کسی ایک کو تو بڑا حصہ بھی ڈالنا ہے وہاں تھوڑے تھوڑے حصہ سے کھلنا پڑے گا خالد بھائی بہت امپورٹنٹ ہو گئے ہیں پر اور انشاءاللہ بابر آزم سے ہم امید کریں گے کہ وہ کریں گے پوری قوم ان کے جانب ضرور دیکھ رہی ہے خالد صاحب بہت بہت شکریہ کیا ہوگی انوار بھائی اسٹریلیا کو بسم اللہ الرحمن الرحیم نوے نمبر پر اس وقت پوائنٹس رسیم دیکھیں دو میچ ہوئے ہیں دونوں میچوں میں ان کی جو بڑی پور پرفارمنس اور سب سے بڑی بات جو بری سرپرازنگ آلیمنٹ جو ہے وہ ان کی سلاپی فیلڈنگ ہے جو ایسا لگ رہا ہے لگی نہیں رہا یہ واسٹریلین ٹیم ہے جو جنہوں نے سب سے زیادہ ورلڈ کپ جیتے ہوئے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ اس ٹورنمنٹ میں آنے سے پہلے جو پچیس کا اور انڈیا کا جو محول تھا وہ ایک پینک بٹن دباوا تھا کہ ترنین ٹریکس ہوں گے تو وہ انہوں نے کو اتنا پریشر لے لیا ہے کہ ان کی بوڈی لنگویج لگتا ہے کہ وہ گیوپ پچے کر کے اور دوسری بات میں ایک اور یہ بات کرنا چاہتے ہیں سب سے ان کی بوڈی گیوپ کر جائے گی وہ تو اتنا ای پیل کھلتے ہیں وہاں پہ ان سے زیادہ کوئی جا کے کھیلتا نہیں ای پیل کی پچیس میں اور یہ ورلڈ کپ کی جو پچیس کا میاں ہے وہاں پر بھی لائی سکورنگ میچیز ہوتے ہیں سب سے یہ اس پچیس کے اوپر آئی پیل کے پچیس میں بڑا فرق ہے وہ فلیٹ ٹریکس ہوتے ہیں پہ ٹی ٹوینٹی کرکٹ یہ بھی موسیلی فلیٹ ہے نہیں سر وہ ٹی ٹوینٹی کرکٹ ہے یہ ففٹی ورس کرکٹ ہے اس میں بڑا فرق ہے پچیس کا بھی فرق ہے مگر میں کریڈ یہاں پہ ساؤت افریقا کی ٹیم کو دوں گا کہ انہوں نے ان کی ایڈپٹیشن جو بڑی زپرداس رہی دیکھیں ان کی طرف سے سپینرز نے بھی آؤٹ کی ہے ان کی طرف سے فاس بولرز نے بھی ایکسٹر اوڈناری بولنگ کی ہے اس کا مصاد ہے کہ بلینڈ آف سپینرز اور فاس بولرز ویری گوڈ ڈیزرٹ اور ان کے جو اپنے ڈی کاؤک جو ہیں ہی سکوڑ سیکنڈ سینچری ان دس ٹورنیمنٹ اور وہ ایک ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بلکل اپنے ہوم سیریز کھیل رہے ہیں ان نے چاروں طرف وکٹ کے شورٹ چھے لے اور سپیشلی جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو بیٹسن ان کے جو مجھے سب سے اعداد پسند ہے ڈیوٹسن وہ تھوڑا جلدی آؤٹ ہو گیا بلکل اپنے پاکس پلیئے مارک کرم مارک کرم یہ کر رہا ہے کہ ان کی ٹیم اس لگتا ہے مکمل پیکج ہے دیکھیں سپینرز بھی اور ان کے فاس بولر بھی جینسن نے بڑے زیادہ رنز دی ہیں بٹھ ہی لوکس میں ویری گوڈ بولر دیکھیں اب لگ رہا ہے اور جہاں تک پاکستان کے محص کا تعلق ہے میری اپنی ایک راہ ہے ہو سکتا ہے میں غلط دیوں کہ آپ کو جو پچھ ملے گی تھوڑا ٹرننگ ٹریک ملے گا کیونکہ ان کے انڈینز کے سپینرز جو ہیں کچھ ہم سے کچھ بہتر نظر آ رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ تھوڑی پچھ کا بیہیوئر جو ایسا ہوگا ہم سے بہتر نظر آ رہے ہیں اور پچھ کیا سپیننگ بنائی جائے گی یہ آپشن تو ان کے پاس موجود ہے بڑا اچھا پوائنٹ ریس کیا ہے یہ انوار بھئی نے نہیں میں آپ کو سو میں سے ہو سکتا ایک سو پانچ نمبر دے دوں آج کیونکہ آپ نے جو اپنے انٹرو میں آج کے میچ کے پچھ کے بارے میں بھی بولا اور جو آسٹیلین کی چیز بتائی کہ آسٹیلین اس پچھ کو ریڈی نہیں کر سکے آپ یہ دیکھیں کہ پہلے کے پانچ دس آور کے بعد یہ ٹوٹل پچ چینج ہوتی جاری تھی اور اس میں پرابلم ہوتی جاری تھی ڈکاک کی بیٹنگ کی جتنی بھی تاریف کری جائے کم ہے اور آپ یہ دیکھ لیں کہ سیکنڈ اننگ میں تو اتنا بڑا بڑا بعض دفعہ نسیم جو بڑا بریک ہوتا ہے وہ بھی بہت نقصان دے ہوتا ہے اس ٹائپ کا بریک ہو رہا تھا کہ آپ آل فال چلائیں گے تو چوکہ چھکہ ہو جائے گا نہیں تو دو سو رن بھی بہتے میں ابھی جو انہوں نے پوائنٹ ریز کیا تھا کہ انڈیا ہمارے خلاف میچ میں سپننگ ٹریک بنائے گا کیونکہ انڈیا کے سپنر اچھے بالنگ کر رہے ہیں پاکستان سے بلکل اسیم مجھے دو منٹ دے دینا دیکھیں میں سپن ٹریک یا کیا میں اس پہ بھی آ جاؤں گا میں وہاں سے آتا ہوں ایشیا کپ سے میں نے دیکھیں انڈیا اور پاکستان کا جو اب ورلڈ کپ کا میچ ہے آپ کو یاد ہے میں نے ایشیا کپ کے میچ میں کیا بولا تھا کہ جو ٹی میں یہ دو میچ جیتے گی یا ایشیا کپ جیتے گی وہ اس دم کے ساتھ ورلڈ کپ کے میچ میں جائے گی وہاں اس کو میچ ریزلٹ کا ایڈوانٹیج ہوگا تو اب اب جو انڈیا ابھی سپننر سپن نہیں آ رہا نہ میں اس پہ آ رہا ہوں انڈیا کو ایڈوانٹیج ہے اور پھر انڈیا کو ڈبل ایڈوانٹیج کیا ہو گیا ڈبل ایڈوانٹیج یہ ہو گیا انڈیا کو کہ اس کا ہوم گراؤنڈ ہے اب ہوم گراؤنڈ پہ جو سب سے امپورٹنٹ سوال ہے وہ آپ کا ہے کہ اب وہ کیسی پچ بناتا ہے تو وہ دیکھیں کل تک آئیڈیا ہو جائے گا کیسی پچ ہے انوار بھائی نے کہے کہ ان کے سپننرز اچھی بالنگ کر رہے ہیں آپ اس سوال پہ نہیں آ رہے ہیں کیونکہ کل آپ آپ اپنے سپننرز کے حوالے سے بہت بات کر رہے تھے میں ایک بریک لے رہا ہوں بریک کے بعد آتا ہوں تو ذرا ہی سپننرز کا موضوع یہی سے کنٹینی ہوگا جی آل آؤٹ ورلڈ کپ ہم سب میٹر ون نیوز کی ٹرانس میشن جسے سپانسر کیا ہے یو فون فور جی ان کے ساتھ ڈیل ٹیکنالوجی ایم این پی جبکہ کو سپانسر جیز کیش تماشا اوریجنلز کفیلہ ریسٹورنٹ ظہور بھئی بھی آ جائے میں کمال کفیلہ آپ جا کے کھانا کھائیں تو آپ کو واقعی میں مزہ آ جائے اور آپ اپروچ سے زیادہ آپ کو ماشاءاللہ بہترین ریٹ میں اور گھر سے کیا کالیٹی ہے بھئی کھانے کی آپ جا کے دیکھیں گے تو پھر آپ ہمیں خود ہی یہ بات کہیں گے سپننر کی آپ کہہ رہے تھے ذرا بتا دیں وہ بات رہ گئی تھی تاکہ پھر میں آگے جاؤں گا میں سپننرز کا تو نہیں بولا آپ کا سوا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حق صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے سپننرز چونکہ اچھی بالنگ کر رہے ہیں اس لیے وہ سپنننگ ٹریک بنائیں گے وہ لوجیکل بات کر رہے ہیں آجا تو میں ان کی لوجیک وہ تو نہیں مجھے تو اس چیز کا بھی آئیڈیا ہی نہیں ہے میں تو جب تک پچھ نہیں دیکھوں گا ٹیم نہیں دیکھوں گا آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے وہ کیسی بنائیں گے میرا تجربہ سمپل سا یہ کہتا ہے دیکھیں انڈیا کو بہت ایڈوانٹیج ہے انڈیا ہر فیلڈ میں ہم سے اچھا ہے صرف سپنننگ میں نہیں ہر چیز میں اچھا ہے یہ ایک ٹیم گیم ہوتا ہے جب ٹیم دیکھی جائے تو انڈیا ہم سے ہر چیز میں اچھا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں رام سہرہ دے گا یا ہم ہار جائیں گے جیسے آپ نے کل پریڈکشن کی تھی سیونٹی تھارٹی اسی طریقے کی کر رہے ہیں آپ میں ابھی مجھے پریڈکشن کریں نہیں تھا میں ابھی کریں دیکھیں میں وہ چیزیں اب جیسے حق صاحب نے کہہ دیا حق صاحب نے کل ٹریبیوٹ دیا کس کو ریزوان کو امریکہ انگلینڈ کانیڈا اچھا جو وزیراعظم نے ٹریبیوٹ انہیں دیا ہے ہاں میں وہی بات آ رہا ہوں یہ پانچ چھے گھنٹی سے ہمارے چینل کو بہت دیکھا جاتا ہے اور ماشاءاللہ آپ تو بہت ہی فیم ہیں اچھا ان میں حق صاحب کے بھی دوست ہیں کٹ کٹا رہی ہیں سارے مطلب حق صاحب ان کا جب انہوں نے ٹریبیوٹ دیا تو میرے پاس بڑے میسیج جیس آئیں یہ ہیں انہوں نے مطلب ریزوان کی بڑی مطلب پاس کی پرفارمنس بتائی اوستیلیا کے اگرین دو سینجی اوستیلیا کے اگرین پھر میچ جو کرایا پھر بیٹ کیری کرا انڈیا کے اگرین باقیوں سے بھی بات کریں گا ایک دو میں ان کی میسیج ہے نہیں تو دو بیٹ کیری اس کی اگرین ایک بیٹ کیری انگلینڈ کی اگرین مطلب لیکن انہوں نے ساتھ میں حق صاحب کے لیے بھی میسیج دیا حق صاحب ہی کہتے تھے کہ یار یہ لادلہ گروپ ہے یہ لوگ دوستی نہیں بھا رہے ہیں یہ فینیشر نہیں ہیں یہ اس کلاس کا پلیئر ہے کہ اپنا نمبر چار مانگے جب خراب کھیلے ہوگے تو جب بولا ہوگا انہوں نے میرے خراب کھیلے ہوگے مجھے ایک مند یا آج بھی بولیں گے آپ اپنی بات پر آج بھی سر وہ ہومورک کر کے آئیں تیاری کر کے آئیں ہاں ہاں بلکل میں ہومورک اور تیاری کر کر آیا پھر انہوں نے مجھے بھی بولا وہ میں اچھی بات نہیں کرنا انہوں نے پھر میرے لیے بھی بولا کہ ان سب نے جب تالیاں بجائی تو آپ ہاتھ بان کے بیٹھے تھے تو میں نے یہ بولا میں نے کہا یار میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ تالیاں میرے لیے بج رہی ہیں کیونکہ میں تو رزوان کو شروع سے ان تک یہی کہتا تھا یہ میچ چیز تھا یار میں مقصد ہے کہ آپ کچھ ریپلائی تو نہیں کرنا کہیں گے میں ریپلائی سے بھی یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ ریکورڈنگ اٹھا کے دیکھیں رزوان کی کس بات پر تنکت کی گئی ہے رزوان کو ایز ای پلئیر میں نہیں سمجھتا کہ کبھی زندگی پر تنخیط کی ہوگی ایز ای پلئیر کی بات کر رہا ہوں تی ٹوینٹی کے اندر سٹائک ریٹ کے پر ضرور بات کی ہوگی بابا رازم کے پر بھی سٹائک ریٹ پر بات کی ہے وہ تو سب ہی نے بات کی ہے میں نے بھی بات کی ہے جب بہتر ہوا تو ہم نے اس کو بہتر بھی بہتر وہ جو میسیج ان کو آئے رزوان کی بات کی ہے وہ تو کہہ رہے ہیں آپ کے دوست ہیں میرا کوئی دوست نہیں ہے میں آج تک میرا فیس بک پر میں جانتا ہوں کسی کو میرا دوست ہیں وہ ان کو ڈیریک کریں آپ کو کیوں کر رہے ہیں میری یہ بات سمجھ نہیں ہے دوست سے مراد یہ ہے وہ بھی کرکٹر ہے پاس پرانے کرکٹر ہے نہیں تو اس کا مقصد ہے کہ یہ میسیج آپ نے ان کو ضرور بھیجنے تاکہ بھئی نے پتا تو ہو کہ کون بھیجر ہے راشد بھائی آپ نے تو میسیج نہیں بھیجے اس طرح کے کوئی نہیں 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 میں تو اچھے میسیج بھیجتا ہوں میں دعا بھیجتا ہوں راشد بھائی یہ شاہین شاہ افرید ہی ہمارا اس وقت ایک مسئلہ ہے کہیں نہ کہیں کتنا امپورٹنٹ ہوگا شاہین کا اسی ریدم میں آکے بالنگ کرنا اگینسٹ انڈیا سب لوگ آپ بات کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں یہ بہت ضروری ہے شاہین کا ایک تو پتہ نہیں ہے وہ مکمل فٹ بھی ہیں کہ نہیں وہ تھوڑا ریدم ان کا جو ہے پروپر آ نہیں رہے کوئی وہ اتنی جو ذرا چڑھ کر آتے تھے وہ پہلے جیسے اب وہ بہت ہی ذرا ایزی اور اس میں آ رہے ہیں تو وہ مزہ نہیں آ رہا کچھ ان کا ساتھ ہی نہیں ہے ان کا ساتھ ہی نہیں ہے میری جو ناکی سکل ہے یا جو بھی کہہ رہی ہے سب سے بڑا جو پارڈ پلے ہو رہے ہیں پچز کا بیویر ہے دیکھیں وہ شاہین شاہ فریدی جنہوں اچھی پچ کے اوپر انہوں نے ہمیشہ ہمیشہ بریک تھرو دیا ہے یہ اتنی ڈیک پچز بنائے تھے کہ ہمارے وام آپ میچ میں انہوں نے ہمیں ٹیسٹ کال کی تھی کہ یہ ان پچھوں پر کس طرح گین کریں گے ہم نے جو انڈیا کا پہلا میچ کھیلا تھا اس میں جو انہوں نے آؤٹ کیا تھا جگہ پہ گین کی تھی اس کے بعد سے آپ بہترا میچ اٹھا کے دیکھ لیں اور آج تک اٹھا کے دیکھ لیں شاہین آپ کو اچھی بھی پچھ ملی تو شاہین جگہ پہ نہیں آئے شاہین کے پیس میں کمی آئی شاہین جو ایک سو پیتالیس ایک سو چالیس پہ گین کرتے تھے شاہین اب وہ گین ایک سو اٹھائیس ایک سو تیس پہ کر رہے ہیں یہ تشویش لوگوں کو ہے فرق بہت ساری چیزوں میں پڑھ رہا ہے زور بھائی کیا لگ رہا ہے کوئی ایکشن چینج تھوڑا سا لگ رہا ہے آپ کو شاہین شاہ فریدی کا کسی نے یہ بھی بات کہی کہ اپنے فیزی اور ٹرینر کے ساتھ بیٹھیں اور بیسک دیکھیں اپنی ویڈیو کے کیا ہو رہے ہیں جی نصیم بھائی شاہین شاہ فریدی اس وقت ان کا ایک تو جو ان کا ساتھی تھا نصیم شاہ تھوڑا وہ زخمی ہو گیا اس وجہ سے بھی تھوڑا ان پر فرق بڑا وہ ان کی جو جوڑی تھی وہ کیا کلاس تھی وہ ایک دوسرا کو سکورٹ کرتے تھے اگر ایک آور صحیح نہیں دوسرا کر جاتا تھا دوسرا نہیں تو اس کے ساتھ ابھی تک کوئی ایسا بولر مجھے نظر نہیں آرہا کہ اس کا ساتھ دے رہا پر انشاءاللہ شاہین شاہ فریدی کو ابھی رمیز راجہ بھائی نے بھی بتایا کہ تھوڑا اپنا چینج کریں وکڑ میں لائیں بول کو تھوڑا سونگ کریں تو انشاءاللہ میرے خیال میں انڈیا کے خلاف جو پچھلے جو ہوا ہے میچ ہمارے تھے اور اس طرح جیتے ہیں ہماری اور وہ بہتر خیل پیش کریں گے بلکل اگر پاکستان نے پہلے بیٹنگ کر لی تو انڈیا پہ تھوڑا پریشر آ جائے گا اگر ساڑھے تین سوران پاکستان نے بنا لیے تو انڈیا پہ تھوڑا پریشر آ جائے گا تھوڑا نہیں ساڑھے تین سوران بنا لیے میں بتا رہو بہت آ جائے گا جی جی انشاءاللہ ساڑھے تین سوران آئے گا اس کو رکھنا چاہیے فخر زمان کو اپننگ میں رکھنا چاہیے لازمی عبداللہ شفیق کے ساتھ اور فخر بھی انشاءاللہ رنز بنائے گا یہاں پہ وہ کھراری اس پچ پہ وہ کھراری چل رہے ہیں جو اپنا پورا شورٹ کھلتے ہیں سر دیکھیں نا ان پچز کے اوپر ہم نے مچل سٹار کو بھی پرفارم کرتے ہوئے دیکھا ان پچز پہ اگر آج ربادہ اینگیڈی کو دیکھیں یا آپ آسٹریلین فاز بولر کو تین سو آج بھی بنیتے ہیں آسٹریلین فاز بولر نے بھی گلینڈ کئی لوگوں نے جو ہے وہ اس کے اندر اچھی بولنگ کی یہی میں آپ سے بھی تھوڑا سا جاننا چاہ رہا تھا شویف بھائی شاہین شاہ فریدی کی امپورٹنس کتنی ہے اس وقت شاہینوں کے لیے دیکھیں میں نے تو لاز میرے گھر میں دو تین پروگرام پہلے بھی کیا بولا کہ شاہین کو ہمارے کی کنڈیشنز اور جو ویدر ہے وہ سوٹ نہیں کر رہا اس کو پرابلم ہوگی سب سے امپورٹنٹ بھائی نے بولی دیکھیں جس طرح بیٹنگ میں پارٹنرشپ لگتی ہے اسی طرح بولنگ میں بھی پارٹنرشپ لگتی ہے ابھی ہمارا کوئی بولر ایسا نہیں ہے کہ جیسے میں نے ایک ہین سے دو آؤٹ کر دیا تو وہاں سے بھی ایک وکٹ مل گئے یہ بھی پروگلم ہو رہی ہے لیکن شاہین ایک ورل کلاس بولر ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کم بیٹ کرے گا و کرنا چاہیے کرنا چاہیے ایک بات میں اس میں یہ پاکستان کے تینک ٹینکٹ ہے میں نے مپتہ جانا چاہ رہا تھا آپ لوگوں سے کہ مسئلہ کیا لگ رہے ہیں دیکھیں انگلی کی انجری آپ لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن ایسے رن اپ آپ نے اتنی کرکٹ دیکھی ہے شاہین کو پہلے بھی رن اپ سے ایک ریدم کے ساتھ گین کرتے ہوئے دیکھا میں آپ کی آپ کی اوبزرویشن چاہتا تھا انگلی کا جو نا فیکٹر نہیں ہے کہ اس کے بول سے اس کے بولنگوں کو فرق پڑھا وہ ایک سلائٹلی ایک ان کو کٹ سے ایسا لگا ہے بالنگ بیک ڈرائیڈ میں کیچ کرتے میں ان کو لگی تھی مگر میرے یہاں ایک بات جو تینک ٹینک یا میں اپنی ایک رائے دینا چاہ رہا ہوں کہ شاہین کے ساتھ حارس رہوف کو جو نا گین کرنی چاہیے نہیں دیکھیں ان کا پیش بھی بہت اچھا ہے اچھا نئی گین کرنے کی آپ نے بات کی میں ذرا تھوڑا سا یہ سوال آپ ہی سے کروں گا آپ نے کہا حارس رہوف کے ساتھ نہیں گین کرنی چاہیے بھی ایک 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 آکے اگریشن دکھاؤ لیکن آپ کے پاس اس وقت جو آپ کی بولنگ کھیل رہی ہے سر اگر سچائی سے دیکھیں آپ کے دونوں سپنرز تھوڑے سے آف کلر ہیں آن کلر نہیں ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں یہ چار بھی آؤٹ کر کے دے رہے ہیں یہ رن بھی روک کے دے رہے ہیں دونوں آف کلر ہیں آپ کے پاس حسن علی آپ ایک سال کے بعد کمبیک کر رہے ہیں ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ شاہنشاہ فریدی میڈل میں آپ کے پاس ایک ہی آپشن ہوتا ہے حارس رہوف اگر وہ بھی آپ شروع میں یہ دونوں کو اگر مار لگ گئی آپ کے پاس پیشے پر جو ایک امپیکٹ بولر ہے نا وہ دکھائی نہیں دی رہا میرے ایک چھوٹا سا مشورہ ہے دیکھیں جب آنوار بھئی تھوڑا سا آؤٹ آف دی باکس کرنا پڑے گا ہم سے نیا گین بھی نہیں ہو رہا ہم سے آغاز بھی نہیں ہو رہا سپنرز میں دیکھیں تو افتخار سب سے اچھی بالنگ کر رہے ہیں ہم ان کے سپنرز کے لیے شاہین کے ساتھ افتخار کو اگر یوٹلائز کرتے ہیں کہ ایک لیفٹ ہینڈ بیٹر بھی ہے دوسرا اگر ہم نے رویت کی وکٹ لے لی اسی میں تو آپ کو ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ملے گا دیکھیں یہ بہری گود آئیڈیا اگر یہ ہمارا تینک تینک ہمارے کپتان کی اگر یہ کوئی کوئی شروع ڈنیس اگر دکھائیں اگر ان کو وہی والی بات آتی ہے کہ آوٹ آف ہی باکس آتی آوٹ آف ہی باکس کرنا پڑے گا آوٹ آف ہی باکس کیا چیز آوٹ تھوڑا روٹین سے ہٹ کے سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ دسکشن میں نہیں ہوئی اس سے پہلے دو تین دفعہ اگر سپن ٹریک ہوگا جیسے کہا ہے حق صاحب میں نہیں حق صاحب کے اس پر تو آپ سپنر سے بھی چانس دے سکتے ہیں یہی میں کہنا چاہتا ہے کہ یہی چیزیں سب چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی پڑیں گی دیکھیں وہاں پر جو آپ کو سمارٹ لی جو نا آپ کو اپنی ٹیم کے بولرز کو جو نا روٹیٹ کرنا پڑے گا اور سمارٹ لی ان کو آپریٹ کرنا پڑے گا دیکھیں ہم نے اگر دیکھیں ایک اور بات بتاؤں یہ ہے ہمارا راؤنڈ کا میچ دیکھیں فیئرلس کرکٹ کھلیں دیکھیں انگر پریشر لے کے پاکستان کرکٹ ٹیم یہ کھیلے گی تو ان کے لیے بڑا ایک پریشر ہوگا دیکھیں آپ ان کو دو یا تین جو نا ارلی اگر آپ پہ وکٹ لے لیتے ہیں ہاریس اس طرح کا بولر ہے آپ نے مجھے مووییاں بھیجی ہیں ابھی پریکٹس کی اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ میرے خواہد میں پچھ پہ گھاس ہوگی آپ یہ دیکھیں نہیں ابھی وہ تو گھاس ہیڈ بھی سکتی ہے یہ جو آپ نے بھیجی ہے اس لیے یہ دیکھ لیں میں پہلے 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 پورا دل فریم کی بات کر لے گا وہ بات میں بات کر لے گا میں یہ آپ کو کہتا ہے کہ آوٹ دو دی باکس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہاریس رہوب سے نئے گیند کر آکے دیکھیں ان کے اگر آپ ارلی کو ایک دو وکٹ لے لیتے ہیں تو انڈین ٹیم کے پر پریشر آ جائے گا دیکھیں حسن علی آپ کے پاس پیچھے بیک اپ میں حسن علی آپ کے پاس چوائیس تو کوئی ہے ہی نہیں بلکل یہ انوار بھائی کا آئیڈیا راشد بھائی کہتے ہیں کہ ہم دونوں اگرشن کے ساتھ سٹارٹ کریں شہنشاہ افریدی ویتھاریس رہوب لیکن ایک بندہ نا ہے ایک کرتا ہی نہیں ہے آپ کے پاس ڈیٹ اوور کا بولر ہے آپ زبردستی اپنے آپ کو پریشر میں لارہا ہے ایک بندہ کرتا ہی نہیں ہے نہیں میرا کہنے کا مقصد یہ تھا یہ آپ آپ رہے دیں گے یہ تھوڑی ہے کہ آپ اتنے بڑی مسٹیک کر جائیں یہ مسٹیک ہے آپ کی نظر میں اس کو ہم دونوں یہ بیٹھ کے بات کریں گے مسٹیک ہے لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کچھ آؤٹ آف دا باکس ہے حسن علی شہین کے ساتھ ہی سٹارٹ کریں یا لیفٹی عشان کشن کو ذرا ٹارگٹ کرتے ہوئے لے کر آئے ہم افتخار کو اور اس میں اگر ہمیں مل جاتی ہے شروع میں وکیٹ رویت شرما کی تو وہ گفٹ ہوگا کچھ چینج کرنے کی کر سکتے ہیں نہیں نہیں یہ شویپ صحیح کر رہا ہے یہ حارس کو ہمیں بیچ میں ہی رکھنا چاہیے کیونکہ وہ بیچ والا بولر ہے اور آخری میں وہ اچھی گینجے کرتا ہے اگر اور حسن علی ماشاءاللہ اب اچھی کے لیے تو یہ آفریدی اور حسن علی کا یہ کومبنیشن برا نہیں ہے اور اگر ہم میں نے جو پہلے کہا تھا پہلے دس اور میں ہم ان کے تین آؤٹ کر دیتے ہیں سوال تو یہی ہو رہے ہیں وہ آؤٹ ہی تو نہیں ہو رہے ہیں وہ لوگ نہیں وہ تو آپ یہ تو نیا میچ ہے نا یہ آپ ابھی سے کیسے کہہ سکتے ہیں جب تک کھیلیں گے نہیں تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں بلکل میں تو کہہ رہا ہوں پاس میں نیا گین پر شائنی آفریدی آؤٹ کرتا ہے نا نہیں شائنشاہ آفریدی کو تو ہم رکھ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں شائنشاہ آفریدی کے ساتھ اگر افتخار کی صورت میں جا سکتے ہیں یا حسن علی ہی کچھ چینج کریں کچھ جس طرح کی فیرلیس کرکٹ اس وقت انڈیا کھیل رہے ہیں نہیں فیرلیس کرکٹ تو اس وقت ہوتی ہے جب آپ کی ٹیم بہت ہی سٹرونگ ہو تو تب ہوتی ہے نا فیرلیس یہاں تو آپ کے بابر آدم آپ کے کپتان پرفارم ہی نہیں کر رہے ہیں تو کیا فیرلیس کرکٹ ہوگی جب تک بابر سو نہیں کرے گا ہمارا چانس بہت کم ہے بابر سو نہیں کرے گا ہمارا چانس کم ہے زور بھائی بلکل بابر کرے گا انشاءاللہ بابر کے بدقسمتی ہے کوئی ایچ لگ گیا اس کا ورنہ وہ اس میچ بھی بھی انشاءاللہ اچھا کہلتا ہو بابر کرے گا انشاءاللہ یہ انوار بھائی کی بات اچھی ہے کہ انڈیا اپنے سپینرز کی وجہ سے جو انہوں نے پیچ بنائی ہو گئی کی سپینرز کا تو ہمیں ایڈوانٹیج یہ چاہیے ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپینر کو سٹارٹنگ میں شہین کے ساتھ لگائیں اگر ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی سپین وکٹ یہ غلط ہے زہور بھائی یہ ویڈیو دیکھیں گے چلے چھوڑے یہ شعب بھائی وارٹر کولر آپ کا ہوا کل بات کریں گے اس پر آپ نے بولا میں اچھا صرف میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ کل میں آج کیلے جا رہا ہے شعب بھائی نیوزیلینڈ ورسیز بنگلہ دیش یا نیوزیلینڈ نیوزیلینڈ اور راشد بھائی راشد بھائی نیوزیلینڈ بنگلہ دیش نیوزیلینڈ 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 بے کل ٹھیک ہے نیوزیلینڈ کے لیے بڑا سٹرونگ ووڈ بینک دکھائی دیا انوار بھائی آج تو ایٹی ٹونٹی صحیح ہوگی یہ دیکھیں زہور بھائی کے لیے تالیہ بھائی زہور بھائی کے لیے کل سب سے اچھی پریڈکشن کی تھی کہ ایٹی پرسنٹ جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ کے جیتنے کے چانسز ہیں راشد بھائی آپ بھی آسٹریلیا کہہ رہے تھے یہی پریڈکشن ہے انوار بھائی کی ففٹی ففٹی دی وہ بہت ہی پیشے رہے گئے شویب بھائی تو خیر آپ تو خیر سب سے آخر میں آئے آج تینکیو ورہی میں شویب بھائی بھائی تینکیو انوار بھائی تینکیو ورہی میں زہور بھائی تینکیو ورہی میں راشد بھائی تو پھر آج کے پروگرام میں اتنے ہی کل رات کو دس بجے پھر مل رہا ہی اللہ عنہ کے بعد